بولیوز ہیڈکوارٹر اسلام علیکم بولیوز ہیڈکوارٹر میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا حق میں ہوں فراز احمد اور میں ہوں آمنا کھٹانا ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں آج بات کریں گے ٹیکسز کی بھرمار اوپوزیشن کا وار خواجہ آصف کا اقرار اور پاکستان کے پاس کیسے کیسے ہتھیار اور بولیٹن میں سب سے پہلے بات نئے مالی سال کا وفاقی بجٹ کسرت رائے سے منظور عوام پر دو سو پندنہ ارب روپے کے ٹیکسوں کا بوجھ مہانہ دو لاکھ آمدنی پر انکم ٹیکس کی شرعہ میں دو آشاریہ پانچ پیسد اضافہ کر دیا گیا گزشتہ مینی بجٹ کے پانچ سو ارب روپے کے ٹیکس بھی نئے مالی سال میں نافذ پروپٹی ٹیکسز ایک سے دو فیصد کر دیے پیٹرولیوم لیوی بھی دس روپے بڑھا دی گئی بدحال قوم پر حکومت کا ایک ستم دو سو پندرہ ارب روپے کا نیا بوجھ ڈال دیا آئندہ مالی سال دوہزار تیس چوبیس کے لیے چودہ ہزار چار سو اسی ارب روپے کا بفاقی بجٹ قومی اسمبلی نے کسرت رائے سے منظور کر لیا فرنانس بل کی شخوار منظوری لی گئی حکومت آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے دو سو پندرہ ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگا دیے نئے مالی سال میں ایف وی آد نوہزار چار سو پندرہ ارب روپے کے ٹیکس اگھٹے کرے گا مہانہ دو لاکھ آمدنی پر انکم ٹیکسی شراب پانچ آشاریے دو فیصد پروپٹی خرید و فروف پر ٹیکس ایک سے دو فیصد کر دیا گیا آتر فیکلوں تین دوپے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جوسس پہ ڈیوٹی دس فیصد سے بڑھا کر بیس فیصد جبکہ پیٹرولیم لیوی کی حد پچاس روپے سے بڑھا کر ساٹھ روپے کر دی گئی دوہزار سی سی گارڈیوں پر نئے اٹیکس بیرون میں ملک سے ایک لاکھ ڈالر لانے والوں سے ذرائع نہیں پوچھے جائیں گے جو بجٹ پیش کیا گیا اور جس پر ووٹنگ کرائی جا رہی ہے دونوں الگ ہیں ایساق ڈار کو ناکامی پر فرامی پر فوری استفعے کا مطالبہ کرتا ہوں شاہ محمود قریشی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کے کہا ایساق ڈار کے بجٹ کو آئی ایم ایف ماہرین معاشیات اور تاجروں نے مسترد کر دیا ہے آئی ایم ایف نے ڈار کی ڈالر ایمینسٹی سکیم بھی مسترد کر دی درامدات پر پابندی سے سنتیں متاثر ہوئیں زرعی عدویات پر پانچ فیصد ڈیوٹی لگا دی گئی ان کا کہنا تھا کہ بارہ اگست کو اسمبلیوں کی مدد پوری ہو جائے گی پندرہ عرب کے مزید ٹیکسز کی نوید قوم کو سرائی گئی ہے وہ قوم جو مہنگائی کے بوجھ میں پسی پڑی ہے دو سو پندرہ عرب کے مزید ٹیکس اس پر لگائے جائیں گے فینینس بل جو دیا گیا اس کو ریوائز کیا جا رہا ہے اور اب جو بجٹ پیش ہوگا جس پر ووٹنگ ہوگی وہ نیا فینینس بل ہوگا جس میں دو سو پندرہ عرب کے اضافی ٹیکس ہوں گے جو پہلے ٹیکس لگے ہیں وہ اپی جگہ موجود ہیں ان میں اضافہ یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں میں کیوں گزارش کر رہا ہوں کہ ساکھ دار صاحب کو مصطفی ہونا چاہیے اور قومی اسمبلی کے بجٹ اشلاس میں بھی عراقین کی اکثریت ایوان سے غیر حاضر رہی بجٹ منزوری کے عمل مصطفی کے عمل میں حکومتی اور اپوزیشن عراقین نے ادم دلچسپی کا مظاہرہ کیا وزیراعظم شہباز شریف بلاول بھٹو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاس آصف علی زرداری اختر وینگل کی ایوان سے غیر حاضری ایوان میں حکومتی بینچز پر ستر اور اپوزیشن بینچز پر دو عراقین موجود تھے چھیاسی عراقان کا قورم بھی پورا نہیں ہوا اور لوگ بھاری پروٹوکول دیکھ کر گالیاں دیتے ہیں آگے پیچھے پولیس رکھنا چھوڑتے ہیں جہاں کا خوف ہے تو اہدہ چھوڑ کر بطور رکنے اسمبلی کام کریں قومی اسمبلی میں وزیر دفاع خالجہ آسکر حکومتی اہدداروں پر برس پڑے بولے کہ معاشی صورتحال کے سبب ہمیں سہولیات زیب نہیں دیتی میں آپ کو بالکل صحیح کہتا ہوں کہ جب لوگ گزرتے ہیں تو عوام جو ہے ہم لوگ گزرتے ہیں اس پروٹوکول کے ساتھ تو عوام گالی دیتے ہیں جنابے والا یہ ہم جو پروٹوکول استعمال کرتے ہیں یہ ڈالے آگے پیچھے جو ہوتے ہیں پلسا آگے پیچھے جب اقتدار چل جاتا ہے پھر پولیس آگے پیچھے ہوتی ہے آگے نہیں ہوتی ہمیں اپنی برادری کا اپنے عودے کا اپنے عدارے کا خود عزت کرانی ہے اگر آپ کو جان کا خوف ہے تو چھوڑ دیں یہ بات نہ کریں یہ پنگا نہ لیں عام ایم اینے کی طرح زندگی گزاریں باقی ہمارے بھائی بین جو ہے گزار رہے ہیں اگر کسی کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے وہ پرائیویٹ سیکیورٹی رکھتے ہیں جن لوگوں کی کوئی خدا انخواست کوئی دشمنی وغیرہ ہے چینلڈ چیئرمن سابقا آنے والے موجودہ ان کی جو بل پاس ہوا ہے میں درخواست کروں گا کہ ہمارا ایوان جو ہے اس بل کو جو ہے سپورٹ نہ کریں جماعت اسلامی کے رکن مولانا عبدالاکبر چطرالی کی فنانس بل اسلامی نظریاتی کانسل کو بھیجنے کی سفارش تمام حکومتی اور اپوزیشن ارکانشن ارکان نے مخالفت کر دی مولانا عبدالاکبر چطرالی نے کہا کہ وفاقی شریع عدالت سود کے خاتمے کا فیصلہ دے چکی ہے فنانس بل میں سود شامل ہے اس پر اسلامی نظریاتی کانسل کی رائے نہیں لی گئی تو یہ وفاقی شریع عدالت کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوگی جناب سپیکر وفاقی شریع عدالت نے گزشتہ سال 26 رمضان المبارک کو ایک فیصلہ دے دیا کہ 31 دسمبر دو ہزار بائیس سے 31 دسمبر دو ہزار ستائیس تک معاشی نظام کو سودی نظام کے بجائے اسلام کے معاشی عادلانہ نظام پر تبدیل کیا جائے اس فیصلے کو جو سپریم کورڈ نے وفاقی شریع عدالت نے دیا ہے اس سپریم کورڈ نے کو حکومت پاکستان نے اس کی فیصلے کو مان لیا جب مان لیا اب یہ ہے کہ ایک تو دستور پاکستان کے خلاف یہ بیل ہے کیونکہ اس میں سود ہے نمبر دو وفاقی شریع عدالت نے جو فیصلے کیا ہے اس فیصلے کے بعد ان کو ماننے کے بعد پھر یہ ہے کہ فیصلے کے خلاف یہ اگر بیل لاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فیصلے کو نہیں مانتے اسی وجہ سے یہ بل میں نے لیا ہے آپ میرے امیمنٹ کو پاس کریں اور اسلامی نظراتی کونسل کو بیج دیں لیکن یہ ہے کہ یہاں قانون میں بھی آئین میں بھی ہے کہ اس کو اسلامی نظراتی کونسل کے پاس بیج دیا جائے مغریب بیبس دو سو پندرہ عرب روپے کا مزید تینس دس روپے پیٹرول پر بڑھ رہے ہیں مہنگائی بیروگائی بیروسکاری لوڈ شیڈنگ اجناس کی قلت غریب کا مقدر ہے شریفوں کی جمہوریت خود سیرو تفری موج میلے پر ہے شیخ رشید کی گولہ باری ٹویٹ میں مزید لکھا کہ تیرہ مردہ پارٹیوں نے ملک کو غریب کا قبرستان منا دیا یہ الیکشن میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے عوام انہیں نہیں مانتی ہے نہ ہی دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے شیخ رشید نے مزید کہا کہ زرداری قومی ساکے وعیشت سے پہلے کرپشن کا حساب دینا ہوگا قومی اسمبلی نے الیکشن ایکٹو میں ترمی منظور کرنی تا حیات نا اہلی کا خاتمہ نا اہلی کے مدت پانچ سال مکرر انتخابات کی تاریخ اعلان اور رد و بدل الیکشن کمیشن کرے گا صدر مملکت سے مشاورت کی شرط بھی خاتم کر دی گئی تا حیات نا اہلوں کے لیے بڑا ریلیف الیکشن ایکٹ میں ترمی منظور قومی اسمبلی کا بجٹ سیشن اسپیکر راجہ پربیس اشرف کی زیرے صدارت ہوا جس میں وزیر خزانہ اسحق ڈار نے زمینی ایجنڈے کے طور پر الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل پیچ کیا جسے ایوان نے منظور کر لیا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے تحت نا اہلی کی مدت پانچ سال مقرر ترمیم سے تاہیات نا اہلی کا قتنہ ہو جائے گا ایکٹ میں ایک اور ترمیم کے مطابق انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا اور اس میں رد و بدل کر سکے گا الیکشن کی تاریخ کے لیے صدر مملکت سے مشاورت کی شرط بھی ختم کر دی گئی اور شکرگڑ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا آسمانی بجلی گرنے سے چھے افراد جانبہک ہو گئے ہیں اس واقعے کے بعد علاقے بعد علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا ہے شکرگڑ میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا آسمانی بجلی گرنے سے چھے افراد جانبہک ہو گئے ہیں جبکہ چار متاثرہ افراد اسپتال بھی منتقل کیے گئے ہیں مزید بات کریں گے شہزاد حسین بولنی اس کے نمائنے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ خوفناک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا کیا تفصیلات ہیں جی بالکل یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے شکرگڑ کے مختلف علاقوں میں پیش آیا ہے آج جو بادلوں کی یہاں پر انٹری ہوئی ہے تو گرج چمک کے ساتھ انتہائی شرید بارش ہوئی جس سے تقریباً چھے افراد جو ہیں وہ لکمہ اجل بن گئے اور چار افراد جو ہیں وہ شرید حالت رخبی حالت میں بی ایچ ٹو ہاسپٹل جو ہیں کو ریفر کیا گیا ہے اس میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ یہ جو تقریباً چھ سال کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جب پہلی بجلی کی کرک ہوئی تو اس کے کانوں اور ناک سے خون نکل آیا اور موقع پر بھی جانبراک ہو گیا اور یہ بھی خبریں شامل کرتے ہیں کہ پی ٹی ایس سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے پارٹی پالیسی کے خلاف جانے اور ووٹ کا حق استعمال نہ کرنے پر مزید چھے یوسی چیرمنز کو پارٹی سے نکال دیا ہے دیشتہ روز بھی گیارہ یوسی چیرمنز کو حافظ نعیم کو ووٹ نہ دینے پر پارٹی سے نکالا گیا تھا مزید ارکان کے خلاف بھی انکوائری جاری ہے میں نے پاکستان کو جی ایس پی پلس لے کر دیا راہنما قاف لیگ چوہدری سرور کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ پاکستان کا پہلے سوچا اپنی ذات کا بعد میں سوچا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں شفاف انتخابات ہونے چاہیے پاکستان کے عوام کے مستقبل لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہوں اور میں وہ شخص ہوں جس کے دنیا کے ہر کونے میں پاکستانیوں سے نہیں بین الاقوامی پولیٹیشن سے کانٹیکٹ ہیں اگر ہمارے الیکشن کی لیجٹیمیسی کو دنیا نے تصریف نہ کیا تو پاکستان کے لیے اس کے بہت خطرنات نتائج ہو سکتے ہیں پاکستان اور پاکستان کے لوگ معاشی طور پر ایک بہت مشکل سرین وقت سے گزر رہے ہیں سعودی عرب میں چائنہ اور سعودی عرب جو کہ ہمارے سب سے پیارے دوست ہیں وہاں پر انٹرنیشنل انویسمنٹ کانفرنس ہوتی ہے دنیا کے سارے اسلامی ملک اس میں شرکت کرتے ہیں پاکستان وہاں نہیں ہوتا کیوں اس انویسمنٹ کانفرنس میں جبکہ ہم سی پیک کا حصہ ہیں ہم وہاں انوائٹر نہیں دے اگر انوائٹر دے تو وہاں گئے کیوں نہیں ہیں تو میرے بھائیوں جو بھیگ مانتے ہیں ان کی حالت یہی ہوتی ہے بات کریں گے لوٹرڈنگ کی ملک میں بجلی کی شدید قلت لوٹرڈنگ کا دورانیہ شہروں میں دس اور دہی علاقہ میں چودہ گھنٹے سے بھی تجاوز ہے پاور ڈیویجن کے مطابق بجلی کی پیداوار بیس ہزار چاس سو دو میگا وارٹ جبکہ طلب ستائیس ہزار سے زائد ہے شارٹ فال چھ ہزار پانس سو اٹھانوے میگا وارٹ سے تجاوز کر گیا ہے پاکستان جدید ترین ڈرون ٹیکنالوجی کے حصول میں تیزی سے آگے بڑھنے لگا پاک فضائیہ میں ترکیہ ساختہ ٹی بی ٹو جدید بغیر پائلٹ لڑاکن تیاروں کی شمولیت سے فضائی دفاع کی صلاحیت مزید توانہ ہو گئی بہترین ایمیجنگ ٹارگٹ سینسر ملٹی ریڈار سے لیس ٹی بی ٹو وستی بلندی پر تعدیر کام کرنے والا لڑاکہ ڈرون ہے جو زمینی سٹیشن سے کنٹرول یا خودکار فلائٹ آپریشنز کر سکتا ہے ٹی بی ٹوٹ تیارہ ایک سو پچاس کلو گرام تک ہر قسم کے میزائل اور راکٹس لے جا سکتا ہے وستی قرم میں موجود ایک سو ستر کانوں میں وستی قرم میں سولہ سال بعد پاک آرمی کے تعاون سے کوئلے کی کان کا آغاز سے باسٹ کوئلے کی کانوں کا افتتاح کر دیا گیا چھے سو پچاس سے زائد مزدور روزکار کمانے میں مصروف ہیں پانچ ہزار افراد کے لیے روزکار کی مواقع پیدا ہوئے وستی قرم میں سولہ سال بعد کوئلے کی کان کا آغاز چھے سو پچاس مزدور روزکار کمانے میں مصروف ماضی میں دہشت گردوں کی پناہ گاہ سمجھے جانے والے وستی قرم میں موجود ایک سن ستر کانوں میں باسٹ کوئلے کی کانوں کا افتتاح کر دیا گیا کان کنی کے شعبہ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ مزدوروں کی تعداد میں اصافہ ہو رہا ہے کوئلے کی کان کی سرگرمیوں کی وجہ سے پانچ ہزار سیسائد ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوئے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ابتداء میں خاصی مشکلات تھیں مگر اب مقامی حکومت اور سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں سے ہمارے کافی مسائل حل ہو چکے ہیں علاقے سے باہر بھی متعدد افراد کو روزکار کی فرہامی کے ساتھ مقامی افراد کے مشکلات میں کافی حد تک کم ہی آئی ہے جس پر علاقہ مقین پاک فورس کی کاوشوں کے معطرف ہیں پھارت نے افغانستان میں طالبان حکومت کی پیٹ میں خنجر گھوپنے کی تیاری کر لی دہلی میں افغان حکومت کے نمائندے کو چارج دینے سے انکار کر دیا بھارتی حکومت نے افغان طالبان کے مخالف یونس قانونی گروپ سے رابطے تیز کر دیے مودی سرکار کی دو اقلی پولیسیاں پینکاب افغان ربوری حکومت کو ناکام بنانے کے لیے بھارت کے حربے مودی سرکار نے افغان حکومت کی جانب سے کرپشن کے الزامات پر صفید فرید معمون انسائی کی برطرفی کو ماننے سے انکار کر دیا جبکہ اقادر شاہ کو افغانستان کا چارج جی افیر تائنات کرنے کو بھی قبول نہیں کیا جو سفارتی پروٹوپول کی خلاف فرضی ہے اطلاعات کے مطابق باقی طالبان رہنمہ یونس قانونی کے سربراہی میں وفد نے بھی حال ہی میں بھارت کا خفیہ دورہ کیا ہے سرائے کے مطابق بھارت اس وقت سابق افغان چیف ایک سکیچف عبداللہ عبداللہ سے پھر رابطے میں ہیں آہلین کے مطابق بھارتی حکومت کی باخلوں کی پشپناہی عبوری افغان حکومت کو خرمستحکم کرنے کی سازشوں کا حصہ ہے آپ کو دیں کہ کراچی والے اپنے جانور سنبھالیں کیونکہ شہر قائد قربانی کے جانوروں کی چوری کا ٹرنڈ یہاں پر چل پڑا ہے اب تک ستر سے زیادہ مویشی چوری ہو چکے ہیں چوری کی اندروں میں پچاس بکرے اور بیس قائد شامل ہیں جن کی مالیت ایک کروڑ روپے کے قریب بنتی ہے اور سرگودہ میں قربانی کے لیے پالے گئے تین بکروں چنٹو منٹو اور شیرو کے ایک سال مکمل ہونے پر ان کی سالگرہ منائی گئی سالگرہ کے موقع پر بکروں نے کیک بھی کھاٹا اور کیک کھایا بھی اس موقع پر بچے بہت خوش دکھائی دئیے مزید جان لیتے محمد سلمان معظم سے جو کہ اس وقت سالگرہ میں ہی موجود ہیں بتائیے گا سلمان یہ بلکل عید قربان کی آمد آمد ہے سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حضور اچھے سے اچھے جانور کی قربانی کریں میں سکت موجود ہوں سرگودہ کا علاقہ ہے بلاکس تائیس جہاں پر شہری کی جانب سے آج اپنے تین بکروں کی سالگرہ منائی جا رہی ہے ان بکروں میں چنٹو منٹو اور شیرو جو ہیں وہ آج ان کی سالگرہ منائی جا رہی ہے سارا سال بہت خدمت کی ہے انہوں نے اور ان کو بڑے نازو انداز سے پالا ہے بہت شہری موجود ہیں بکروں کی سالگرہ بچوں کی خواہش پہ جو ہے نا جی ہم یہ پروگرام ہم نے ترتیب دیا جناب اس میں حسن بھائی ہے ہمارے یہ عائشہ بیٹی ہے انہوں نے بہت خدمت کی ہے تو ان کی خواہش تھی کہ عید قربان سے پہلے سنت ابراہیمی سے پہلے جو بکروں کے ساتھ جو ہے نا ہمارا آخری کوئی فنکشن جو بہت اچھے سے یادگار ہو جائے تو اس سلسلے میں بچوں کے لیے ہم نے جو اینجی بڑے پانٹی بکروں کی رکھی ہے آپ بتائیے گا کیا ہے سلمان بہت شکریہ آپ کا تفسرات پشاور کی مویشی منڈیوں میں سستے تندرست اور خوبصورت قربانی کے جانور خریدنے کا مشن جاری ہے اور بچے بھی پسند کے جانور خریدنے والدین کے ساتھ منڈی پہنچ گئے ہیں مزید بات کرتے ہیں پشاور سے بولنی اس کے نمائندے نواب شیر سے نواب شیر بتائیے منڈی میں کیا صورت حال ہے آج جی بالکل پشاور کی مویشی منڈیوں میں اس وقت کافی رش دیکھنے میں آ رہا ہے کیونکہ مقابلہ ہے سخت اور وقت ہے کم جبکہ بیوپاریوں اور خریداروں کے درمیان باوتاؤ بھی اروج پر ہے اور بچے بھی جو ہے وہ سستے اور اچھے اور پیارے جانور کی تعلاش میں منڈی پہنچے ہوئے ہیں جبکہ والد ہیں بھی ان کے ساتھ ہو پہلے بچوں سے بات کرتے ہیں جی بیٹا کیا لینے کیا ہے ہم لوگ یہاں پہ چھوٹی لینے کے لیے ہیں گائے لینے کے لیے ہیں کس لیے لینے آئے ہیں اور منڈی کا ریٹ کیسے ہیں منڈی کا ریٹ اچھا ہے جی بتائیے منڈی کا ریٹ کیسے جا رہا ہے اور کیا لینے آئے ہیں کیونکہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کافی زیادہ قیمتیں ہیں ہاں قیمتیں اس وقت زیادہ ہیں اور اس وقت ہم بیل دیکھنے کے لیے آئے ہیں یہ سب سے بڑی منڈی ہے پشاور کی تو یہاں پہ آئے ہیں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ علماء کرام کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کہا کسی بھی محبے وطن پاکستانی کے لیے یہ منظر ناقابل قبول ہے وقت نے ملکی احساسوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ آور شر پسندوں کو قانون کے کٹہرے میں لاکر سخت سزائن دینے کا مطالبات کی ادھر میں جو کچھ ہوا جس طرح تباہی مچائی گئی آج میں نے دیکھا اور ہم سوچتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ کون ہو سکتا ایسا محبے وطن پاکستانی جس کے دل میں اپنے وطن کی ذرا بھی محبت ہو کہ وہ یہ منظر دیکھ کہ اس کا دل راضی ہوا ہو کہ افواج پاکستان کے خلاف کوئی بھی ایسا اقدام کرنے سے پہلے کوئی یہ ذہن میں رکھے کہ افواج پاکستان کے محافظ صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو وردی پین کے اس دروازے پہ کھڑے ہوں گے بلکہ افواج پاکستان کا محافظ ہر محبے وطن پاکستانی ہے محیق کو یہاں ہونے والے واقعے کی دل سے شدید مضمت کرتے ہیں وہی ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں جو اس واقعے کے ذمہ دار ہیں کہ ان کو جو ہے قرار واقعہ سزا دینی چاہیے اور پیرس میں 54 ایر شو اختتام پذیر ہو گیا دنیا بھر کی ہوای کامپنیوں نے اپنی مصنوعات کی نمائش کی پاکستان ساختہ جی ایف سیونٹین تھنڈر نے تھاک بٹھا دی پاکستانی ساختہ تیاروں کی اڑان اور کرتب نے دیکھنے والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا کینگ آف پاپ میوزک مائیکل جیکسن کو مدہوں سے بچڑے چودہ برس بید گئے پاپ موسیقی کی دنیا کے بیتاج بادشاہ بننے والے مائیکل جیکسن نے صرف پانچ برس کی عمر میں میوزک کی دنیا میں قدم رکھا ویگنر گروپ نے کامیاب مذاکرات کے بعد بغاوت ختم کر دی ہے ویگنر کے فوجی دستے روسی شہر روستوف سے واپس یوکرین چلے گئے ہیں کریمیلن نے یقین دہانی کرائیگنر کے سربراہ کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہیں ہوگی اور وہ پڑوسی ملک بیلاروس منتقل ہو جائیں گے اداس آنکھیں چہروں پر مایوسی دلوں میں اب بھی پیاروں کے بچ جانے کی آس غم کی اس گھڑی میں بول رہا اپنوں کے ساتھ صحافتی فرائز کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک بول کی خبر پر ایف آئی اے کی بڑی کاروائی انسانی سمگلرز کے خلاف اقدامات کرتے ہوئے گرفتار کر لیا human trafficking circle گجرات نے بڑی یہ کاروائی کی ہے جس میں کشتی حادثے میں ملوث اہم سرگنا گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل